ناظرین بلیکار چھواندہ سے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودری چھواندہ فوج کہب پارٹی جے خلاف نئی وری کا سیاسی ایجنڈا ہے ذاتی مفادن جلائے سیاسی ایجنڈا کے حتی وٹرائندلن جو اعتصاب تھی تو ودکٹر صلح ریپورٹ میں سیاس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودری چھواندہ ہے فوج کہب پارٹی خلاف نئی نئی کا سیاسی ایجنڈا ہے ذاتی مفادن جلائے سیاسی ایجنڈا کے حتی وٹرائندلن جو احتصاب تھی دو راول پنڈی میں پریس کانفرنس کندے احمد شریف چودری چیوت اجو کی پریس کانفرنس جو مقصد قومی سلامتی سال آگا پلا ہے ملکی سلامتی ای دہشتگردی خلاف خیال قدمن جو اہاتو کرنا ہے دہشتگردوں اور ان کے سہولتکاروں کے خلاف سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے اب تک روان سال میں بتیس ہزار ایک سو تہتر مختلف نویت کے انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز کیے گئے ہیں جن میں گزشتہ ایک ماہ کے دوران آپریشنز کی تعداد چار ہزار اکیس ہے گزشتہ ایک ماہ میں آپریشنز کے دوران نوے خوارج کو واصل جہنم کیا گیا روزانہ کی بنیاد پر ایک سو تیس سے زائد آپریشنز افواج پاکستان انٹیلیجنس پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے سر انجام دے رہے ہیں سال دوہدار چوبیس کے گزشتہ آٹھ ماہ میں کاؤنٹر ٹیرزم کے آپریشنز کے دوران ایک سو ترانوے بہادر افسران اور جوانان نے جامع شہادت نوش کیا سنسٹر وڑھوٹ گزرل ہک مہینے میں مختلف آپریشنز دوران نوے دیشتگردن کے دوزک بھیڑوں کے ہوئے ہو اٹھ مہینن میں ایک سو ترانوے بہادر افسر آئی جوان شہی تھا ڈی جی آئے ایس پی آر چیوت ملک میں کوب اہڑو الائکوں نہ ہے جتھے دیشتگردن جی عملداری ہو جے حالنگر سال دیشتگردن خلاف بٹری ہزار کھا ودک آپریشنز کیا ویا روزانے جی بنیاد تے ہک سو ٹریہ کھا ودک آپریشن کیا ویندہ آہن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچیس چھبیس اگست کی رات دیشتگردوں نے بلوچستان میں متعدد گھنونی دیشتگردانہ کاروائیاں کی یہ کاروائیاں اندرون اور بیرون ملک دشمنوں اور ان کے سہولتکاروں کی ایمہ پر کی گئیں جس کا مقصد معصوم اور بے گناہ افراد کو نشانہ بنا کر بلوچستان کے پر امن محول اور ترقی کو متاثر کرنا ہے سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے کلیرنس آپریشنز کے ذریعے اکیس دیشتگردوں کو جہنم واصل کیا ان آپریشنز کے دوران عوام کی جان کی حفاظت کرتے ہوئے سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے چودہ سپوتوں نے جامع شہادت نوش کیا ہونے چاہیو آہیت فتنہ الخوارج دیشتگردی خلاف جنگ آخری دیشتگرد جے خاتمیں تائی جاری رہندے جنہیں کھا افغانستان میں عبوری حکومت آیا ہے فتنہ الخوارج دیشتگردن جی مدد ودھی چکیا ہے سندرس چوڑھوٹ پنجوی اے چھوی اگست جی رات دیشتگردن بلوچستان میں کاروائیو کیوں ہمیں معلوم ہے کہ بلوچستان کے عوام میں احساس محرومی اور ریاستی جبر کا ایک تاثر بھی پایا جاتا ہے جس کو بیرونی ایمہ پر مخصوص اناثر ایکسپلائٹ کرتے ہیں وہ اس لیے ایکسپلائٹ کرتے ہیں تاکہ بلوچستان میں ترقی اور عوام کی فلاہ و بیبوت کا جاری عمل خوف و حراس کے ذریعے متاثر کیا جا سکے لیٹینن جنرل احمد شریف چودھری چاہیو تو فورسز جوابی کاروائی کندے ایکی ادیشتگردن کھی جہنم بھیڑو کیوں جہ دوران چودھر جوان شہی تھی ویا ہونے چاہیو تو بلوچستان میں احساس محرومی جو تاثرہ ہے عوام میں وہ احساس محرومی ای ریاستی ڈاڑ جو تاثرہ ہے جے کچھ پڑھے ہی انصر ناکاری مقصدن لائے استعمال کا ناہر سندر سے وڑھ ہو تو پاک فوج کہیں با پارٹی خلاف نہ ہے ای نئی کا سیاسی ایجنڈا آہے جے کرے فوج میں کو مان ہو پہنجی ذاتی مفاد لائے مقصود سیاسی ایجنڈا کے ہتھی وٹھائیں دو پاک فوج میں واضح اتفاق رائے ہے کہ فوج کو بحثیت ایک قومی اور ریاستی ادارے کے طور پر کسی بھی مخصوص سیاسی مفاد کی تکمیل کے حصول کے طور پر استعمال سے محفوظ رکھا جائے گا میں یہاں بتاتا چلوں کہ متعلقہ افسران کو قانون کے تحت حقوق حاصل ہوں گے جیسا کہ اپنا مرضی کا وکیل کرنے اور اپیل کا حق وغیرہ وغیرہ لیفٹنین جنرل ریٹائٹ فیض حمید کیس اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے کہ پاک فوج ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے کی گئی خلاف ورزیوں کو کس قدر سنجیدگی سے لیتی ہے اور بلا تفریق قانون کے مطابق فوری کاروائی کرتی ہے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس طرح کی بلا تفریق خود اعتصابی باقی اداروں کو بھی ترغیب دیتی ہے کہ اگر ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے کوئی بھی اپنے منصب کو استعمال کرتا ہے تو اس کو وہ بھی جواب دے کریں گے ریاستی اداروں پر عوامی اعتماد ہی ان کا بہترین سرمایہ ہے خواتین و حضرات آخر میں میں یہ کہوں گا کہ مسئلہ فواج اپنے پیشہ ورانہ فرائض سے باخوبی آگاہ ہیں اور قومی سلامتی پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا وقت کا تقاضہ ہے کہ ہم سب انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنا کردار ادا کر کے پاکستان کو مضبوط بنائیں تاکہ بحثیت قوم ہم تمام درپیش چیلنجز کا باخوبی مقابلہ کر سکیں یاد رکھیں کہ محفوظ پاکستان پاکستان ہی مضبوط پاکستان کی زمانت ہے ہونے ودیک چیلت لیفٹینین جنرل فیز حمید کیس انگال جو ثبوت آہے تا فوج بین ادارن کھا توقع رکھے تھی تا ہو پہنجی موقف کے ذاتی ایسیاسی مقصدن لائے استعمال کندر ہر فرد جو احتساب کر دی جی آئے ایس پی آر چیلت فیز حمید کیس انگال جو ثبوت آہے تا پاک فوج ذاتی ایسیاسی مقصدن لائے تھی اندر خلاف ورزن کی سنجیدگی سا وٹھنی آہے ای بنا فرق جے قانون موجب کاروائی کندی آہے ویلکم دے خبرنجز سلسلے کے اکتے بدائنے خبر شامل کا ناصی وزریعظم شہباز شریف چیلواہیت خطے میں استحقام اعتاقہ جو توازن برقرار رکھڑ میں ہتھیار بند فوج جو اہم کردارہ ہے وزریعظم شہباز شریف چیلواہیت خطے میں استحقام اعتاقہ جو توازن برقرار رکھڑ میں ہتھیار بند فوج جو اہم کردارہ ہے وزریعظم شہباز شریف راولپنڈی میں آرمی وار گیم جے اختتامی سیشن میں شرکت کے انہوں نے موقع تھی وزریعظم کے تازوں ختم تھیل وار گیم میں خطر بابت پاک فوجی اپریشنل تیارین بابت تفسیری طورت بریفنگ لینی بھائی آرمی وار گیم جے اختدامی سیشن میں بچا نانے اطلاعات وارن وزیرن سمیت آرمی چیف آئیں آلہ فوجی عمدارن بشرکت گئی انہوں نے موقع تھی وزریعظم شہباز شریف پاک فوجی اپریشنل تیارین تھی مکمل اتمنان جو ازار کنے چاہے ہو تک خطے میں سٹریجک استحقام اتاکہ جو توازن برقرار رکھنے میں اتیار بند فوج جو کردار اہم آئی انہوں نے روزگار جدید تصورن انڈھانچے جو صدارن کے سارا ہی دی چیو تھا انہوں نے جو مقصد ڈیٹرنس ریجیم کے بدھائن آئی انہوں نے کو جاریتی صورت میں کیم مخالف خلاف کاروائی کر دو تقریب میں فوجی قیادت قومی خود مختیاری ہیں انہوں نے علاقائی سال میں جو ہر قیمت حفاظت لائے پہنجے پخت عزم جو ور جاؤ گئے ہو فوجی قیادت عزم جو ور جاؤ گئے ہو تو پاک فوجی موجودہ سیکیورٹی چیلنجز کا مکمل طورت باخبر آئی ہیں پاکستان جو خلاف کے ہمیں جا رہانے ارادے کی ناکام بڑھائیں لائے پہنجوں صلائے تو ودہیں دی رہتی جناظرین صدر آصف علی زرداری چیواہیت عدیشت گردی جے فتنے کے پاڑا پٹن جلائے آخری دمتائیں کوششوں جاری رکھنڈا سی صدر آصف علی زرداری لاہور پوچی بلوچستان میں شہید ہل کیپٹن محمد علی قریشی جے وارسن ساتھ آزیت کی آصف علی زرداری شہید محمد علی قریشی لاہ فاتحہ خوانی کرے سندس بہادری تے خیز بھیٹا پیش کئے انہوں نے موقع تے صدر آصف علی زرداری چیوتہ ہنہ مشکل گھڑی میں اسانجوں ہمدردیو شہید جے وارسن ساتھ گڑا ہے انہوں نے چیوتہ دیشت گردی خلاف جنگ میں کترنی نوجوانن جانن جو نظرانوں پیش کئے صدر آصف علی زرداری جو چوڑھو تے دیشت گردی جے فتنے کے پاڑھا پٹڑ لائے آخری دمتائی کوششوں جاری رکھنا سی انہوں نے چیوتہ کوم شہیدن توڑے صدر خاندانن جی قربانن کے ہمیشہ یاد رکھنی صدر آصف علی زرداری شہید جے وارسن جے حبل وطنی کے سارائن دے شہید جے بلند درجن اے وارسن جے سبر لائے دعا پڑھ گئے سلام آباد میں تقریب کے خطاب کندے وزری آزم محمد شہیدن جی کار کردگی عالمی سطح تے واکھان جو گیا ہے پاکستان میں نوجوانن کے باختیار بنائے تعلیم تربیت جلائے وسیلہ فرام کرنا پہندا ناکامیہ کام پہ کامیابی اصل زندگیہ ہے انہوں چاہتا ناؤ سیکریٹری آئی ٹی جے مقرری شفاف طریقے ساں کئی ہوئی یا گوگل جے خدمت ان کے وضعان لائے وفاقی حکمت ساں گھر صوبائی حکومت ان کے پر کردار ادا کرنے پہندا ڈیجیٹالائزیشن ذریعے کرپشن جے خاتموں آمدنی میں اضاف ہوئیں وسیلہ بے بدندہ سماجی رابطنواری ویب سائٹ ایک ستے پہنڈے پیگا میں سردار اکثر منگل پارلیمنٹ کے سماجی سیاسی پارٹن مون جی استفعہ قبول کرنے کھا انکار کرے سے جو آئے پر آؤ ہے نا پارلیمنٹ میں رہن جو فائش مندنا ہے اکثر منگل چھو آئے سیاسی پارٹیو سمجھن تھو تو معافی وٹھی مکھے رازی کرے سچے تھو مکھا معافی وٹھن بدرا سیاسی پارٹیو آئے حکومت بلوچ عوام کھا معافی وٹھن اور گو اکثر منگل نا پر عوام جو حصوب آئے ہا بلوچ عوام ساتھا کندر موسیٰ سلاکندہ موجی کے حصہ کاب دشمنی نہ ہے بی این پی سربراہ شیوتر بہن جی زمیر جی آواز سے پارلیمنٹ شڑن جو فیصلو کہہ ہوا ہے مو بلوچستان جی مسئلے تے سیاسی پارٹیو نئی حکومت ان کے سمچھایا جی گھڑی کوشش کئے بلوچ عوام ساتھ اندر نائنسافیوں ختم کر اللہ پاکستان آئے او سہار آؤ آزاد آیا اکثر منگل سے واہت امید آہت گھڑی دیر سنکھا اگر بینکہ انگال جو احساس کی وجہ جنہ پاکستان میں کانون جی حکمرانی تین دی تا بھی ہر ملنا سی الویدہ پارلیمنٹ پیپولز پارٹی جی چیئرمن بلاول بھٹو زرداری ساتھ تون نائی ای منصوبہ بندیوائے صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ ملاقات کرے مختلف معاملیں تے گال بول گئے گراجی میں پیپی چیئرمن بلاول بھٹو زرداری ساتھ سبائی وزیر ناصر حسین شاہ ملاقات کھئی جنہ دوران تبانہ ایجے شعبے ہی سندھر ترکیاتی منصوباً تھوڑے فنڈز بابتگال بول تھی انہوالے سانگ الہیندے سبائی وزیر ناصر حسین شاہ چہت بور متاثرن جلائے گھرن سمیت بنیادی ڈھانچو ٹھائنل آئے قیل وائدو وفاق انجاتیں پورو نہ کہوا ہے سندھر روکل فنڈز بابت وفاق سانگ الہیندے پارٹی چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کے درقواست کئی وئی آئے سید ناصر حسین شاہ چہت وفاقی حکومت پاراں فنڈز جلد جاری کئی آویں دہتا بور متاثرن جبالی واروکم تیز کئی ویندو سپریم کورٹ پاراں نیب ترمیم بابت کیس جو فیصلو سبا نے بتا ہے ویندو نیب ترمیم بابت فیصلو کیترنی بجھڑن کھاپوئے سپریم کورٹ چھے جونتے محفوظ کہو ہو وفاقی حکومت طرفہ نیب ترمیم بابت کیس جے فیصلیت اینٹراکورٹ اپریل داخل کرائی ہوئی چیپ جوستس قاضی فیضی صاحب جی سربراہی میں سپریم کورٹ جی بینچ فیصلو گدھائیں گی سندھ ہائی کورٹ کراچی یونیورسٹی جی سینڈی فیٹ کمیٹی طرفہ اسلام آباد ہائی کورٹ جی عدالت کراچی یونیورسٹی انتظامیہ کے نوالے سام ودی کا قدم کھنکھا روکی نے ڈیپٹی اٹرنی جنرل آڈوکیٹ جنرل سینڈہ ایبین کے نوڈس جاری کرے چلیا عدالت دھرن کانٹی نفتان اندر تفصیلی جواب طلب کرے ورطواہے خیبر پختون خواجہ ورے وزیر علی امین گنڈا پور ہتھیار این شراب برامد کی کیس میں عدالتی حکم انتے گرفتاری کھان بچن اللہ پشاور این شراب برامد کی کیس میں مسلسل گیر حاضری تھے علی امین گنڈا پور جا زمانت نکھن جو گا گرفتاری ورن شارکیا ہوا عدالت ایسے چوب ہارا کہوں کہ حکم ننو تا علی امین گنڈا پور کے گرفتار کرے عدالت میں پیش کرے ہوئے ہیں پر عدالتی حکم باوجود علی امین گنڈا پور عجی عدالت میں پیش نہ کی سکیو ہار خبرو آہیں تا علی امین گنڈا پور گزرل نہیں ہے جو ڈیشل میجسٹریٹ جو فیصلے خلاف بوری ریمان لائے پیشاور ہائی گورسہ روجو گئے ہوا ہے جلسن کے مقصود جائے تے اجازت دیانے جے حوالے ساز سینیٹ اکثریت رائے سابل منظور کری ورٹو چیئرمند سینیٹ سید یوسف رضا گلانی جے صدارت ہیٹ سینیٹ جو جلاس تھے ہو جہم اسلام آباد میں مقصود جائے تے پرامن جلسے جلوسے جو بلپیش کہے ہو جو سینیٹر عرفان صدیق کی سینیٹ میں بلپیش کہے ہو جنہیں تھے اپوزشن بلہ جی مخالفت کئی بلا موجبہ اسلام آباد جے کہیں بے علاقے میں جلسوں روگوں اتے کہویں دو جتے حکومت اجازت نہیں دی حکومتی اجازت بنا جلسوں جلوس کرن یا انہوں میں شامل تھیں لنکہ ٹریس سالت نہیں خیر جیسا سا ملی سکے تھی پی ٹی آئی جی علی زفر جت اسلام آباد میں اساں جو جلسوں تھی رہوائے انہوں جلسے کے روکنہ لائیوں خانوں انٹھائے پہ وہ نئے سینیٹر عرفان صدیق کی چہہتا ہے انہیں بلپ جو کہیں جلسے ساں کو واسو نہ ہی اساں پرامن جلسے کے روکیوں نپیہ پر انہوں تیز سا اولت لئی رہا ہے ہوں ایوانہ میں بلپ شکوار رائے شماری تھی جنکہ اکثر ترائیتہ منظور کہہ ہوئے ہو اللہ باج زلے اندزامیہ تریق انصاف کے اچھ سیفٹمبر تھے جلسے جی اجازت نہیں چلی اللہ اندزامیہ طرفہ اجازت نامو تیری کے انصاف جس لے صدر آمیر مغل نالے جاری کہہ ہوئے ہو اسلام آباد جس صدر آمیر مغل انتظامیہ کے جلسے جی اجازت کی حوالے قوت دینی ہوئی انتظامیہ طرفہ تریق انصاف کے بائتالی شرطن سام اسلام آباد میں جلسے جی اجازتidentally جاری کراچی میں ایمکی ایم کے الیکٹرک خلاف ہائل دھرڑوں ختم کرے شدی ہو سندھ ایڈوکیشن فاؤنڈیشن فاراجاری کے الفدرائی میں چھوئے واہت ایو ایزازی ایووڈ شاندار کا یاد ویژن تعلیم ای ترکی جی ازم جو ایزاز دے تھو پجھائی میں جڑای ہوئے واہت ایم ڈی جی ہدایت سیف سندھ جی محروم زلن میں تعلیم جی پہنچ ایم میار کے بہتر بڑھائی میں اہم کامیابی حاصل کئی ہوا ہے ایوورڈ انفرادی کامیابی جو اعتراف کرے تھو ای پاکستان جی مستقبل کے جوڑن میں تعلیم جی کردار کے اجاگر کرے تھو ہی ایوورڈ تعلیم ای جدت ذریعے مستقبل جی نسلن کے باکستیار بڑھائی میں لائے ایم ڈی جی انتھک لگن ای ازم جی نمائندگی کرے تھو مپرخواس میں تعلیمی بورج ملازمن پارا چھہن مہینن کا پگھاروں نملن خلاف احتجاجی مظاہروں کہے ہوئے ہو تعلیمی بورج ملازمن پارا نومان راجبوت علیشان شاہ، ارشاد زبیر، فیصل لیاکہ تینبین جی اگوان میں پرس کلپاروں احتجاج کہے ہوئے ہو احتجاج کندر ملازمن چمنا تشمینہ گزرن باوجود کی ان پگھاروں نائن ملیوں مظاہرین جو چمنا تشمینہ مہینن کا پگھاروں بندوجن سبب سندن گھرن میں فاقہ کشیباری صورتی حالہ ہے انہیں چتاورین دے چہتا جیسی تیں پگھاروں جاری نسیم دیوں تیسی تیں احتجاج جاری رہن تو پی پی ایمین میر گلام علی ٹالپور اے پی پی ایم پی اے میر الہ بکش ٹالپور پارا ہمنا باز جی برسات متاثر لائکن جو دور ہو کہے ہوئے ہیں پی پی ایمین میر گلام علی ٹالپور اے پی پی ایم پی اے میر الہ بکش ٹالپور سرزمین جو جائز ورٹو ہی لگا پل عمل دارن کے گھارا جلد بند کرار جو ہدایتو دنیو اور موقع تے ایمین ایمیر گلاوالی ٹال پر چھئے ہو تو ہوتک جی عوام تھا گڑا ہے نئی پی پی کا عادت ہمیشہ مطرم جی مشن کے اکتے ودھائی ہوا ہے مطرمان جی مشن کے اکتے ودھائی ہوا ہے واضح رہے تو امن آباد میں برسا سبب ڈرین کے مختلف ہندن تا گھارا پاور سبب سوے گوٹھ پانی میں اچھی ویاہ ہیں کہ ترائی مارو بے یارو مددگار بن سی ویاہ ہیں مٹیاری ایمہ خبر شامل کندہ سین ربی الاول جے مبارک مہینے جے آمد جے سلسلے میں میلا دے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارگنیزیشن پاراں ریلی کری بھائی پرشیر خطری حافظ گلام نبی خاص خیلی سلیم خطری عبدالرزاق میمر عبدالقادر بلالی امچود میمر آئی بینجی اگواری میں استقبال ربی الاول ریلی کری بھائی مبارک مہینے میں بھی نہیں جہانا جو سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے دنیا میں آئے ہو جن جی آمد جی خوشی میرے لیو ائی پرگرام بنے کے تیابیلہ ہے میبر خاص میں ڈیپٹی کمیشنر جی صدارت ہیٹ پولیو جی خاص میں بابت محمد جی تیار اندبابت اجلاس کے ہو ڈی سی ڈاکٹر رشید مسعود جی صدارت ہیٹ اجلاس میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ون محمد علی بلوچ ڈسٹرک مینجر پی پی ایچ آئی سمیہ خان ڈسٹرک مینجر پی پی ایچ آئی بی ونگ کمانڈر ریٹائر فاروق علی اجلاس کے کتاب کتے ڈیپٹی کمیشنر جی چاوڑنا تا بارڈن کے پولیو خان بچائیں لائے ہر ممکن سطح تے کوششوں کہیں ونگ انتہ جی اکین موزی مرزہ خان ہمیشہ جی لائے بچائے سکجے انتہ جی تا پولیو جی مرزہ جی خاتمی لائے مایکرو پلان کے ودی کا بیتر بنائے ونگ انتہ جی سو سیکرونتی جا حاصل کرے سکجے اسرائیلی وزریعظم نیتن یاہو اعلان کہوائے تاہو میں سے رہیں غزہ جی وچہ وارے سرہدی علائے کے ماہ پانڈی فوج نہ کرنا دو پڑے ہی خابرودار موجب اسرائیلی وزریعظم چاہوا ہے تا فوج انہا وقت تاہی موجود رہن دی جیسی تاہی ہمار زمانت ندی نیت لاغا پر سرہد استعمال نہ کئی بھی دی اسرائیلی میڈیا دعویٰ کے یہا ہے تغزہ میں اسرائیلی یرگو مالن کے آزاد کرن جو مہائدو اسرائیلی وزریعظم نیتن یاہو جی کرے تبات ہی ویوا ہے بے پاسے طلبی میں اسرائیلی وزریعظم خلاف چوتھے دی احتجاج جاریہ ہے جہے میں ہزار مظاہرین نیتن یاہو جی حکمت عملی خلاف احتجاج کر رہا ہے مظاہرین جو جو وڑھو تنیتن یاہو جا پہنچا سیاسی مفاد حماسہ جنگ بندی جو مہائدے ایرگو مالن جی آزادی جی راہ میں رکاوٹا ہے کینیڈا جو وزریعظم جسٹن ٹروڈو جی اہم اتحادی طرفہ حکومت اتحاد کا دھار تھا جے اعلان کا پویٹ ٹروڈو حکومت جو رکھی آئیو ودھی ویوا ہے نیوز ایجنسی جی ریپورٹ موجب جسٹن ٹروڈو جی حکومت اتحاد میں شامل پارٹی نیو ڈیمکریٹک پارٹی حکومت اتحاد کا دھار تھا جو اعلان کرے چلے واہے نیو ڈیمکریٹک پارٹی جگمان جگمیت سنگ ایک ویڈیو پیغام ذریعہ حکومت اتحاد مانکران جو اعلان کرے ہو ویڈیو پیغام میں جگمیت سنگ جسٹن ٹروڈو تے لبرلز کے کمزور کر جلزام لگائے ہو حکومت سام بہزار باویوارے ڈیل کے ختم کرے رہے ہوئے چاکان تا جسٹن ٹروڈو قدامت پسندن کے روکن میں ناکام تھی ہوا ہی جگمیت سنگ چیر تے لبرلز جے حکن جے حفاظت جلائے تمام گھنوں کمزور تھی ہوئے خابردار موجب علیہ دیگی جے اعلان باوجود جسٹن ٹروڈو فوری طورت استیفہ نرید ہو آئین نین چونڈوں جو اعلان کر دو ریپورٹ موجب ہے نیو ڈیموکریٹک پارٹی پاراں حکومت اتیاد منقران جے اعلان کھاپا حکومت کے بجٹ پاس کر آئین اعتماد جو بوٹ حاصل کرن جلائے ہاؤس آف کومنس میں مخالف درما نو اتیادی گورنوں پہنچو